اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم بھی ٹھیک الحمدللہ ویلکم ٹو ایک بیوٹیفول دے ہم جا رہے ہیں واک کرنے کے لئے بچوں نے بولا ہم گھر میں بور ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا چلو واک پہ چلتے ہیں جب ہم باہر نکلے ہیں تو وہ ادھر آنے کہتی ہے ساتھ میں ہمارے ایک سکول ہے دینش وہاں چلتے ہیں تو اب ہم وہیں جا رہے ہیں آج کی ویڈیو نے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی دینش سکول کے بارے میں کچھ انفرمیشن اس لئے ویڈیو کو سکپ کیے بینہ انٹ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میرے یار میں ایک پاکستانی فیملی رہتی ہے تو ان کے بچے دینش سکول میں جاتے ہیں یہاں بچے اپنے بیگ میں بکس لے کے نہیں جاتے بلکہ ان میں ایکسٹرا کپڑے اور شوز ہوتے ہیں جو کرپیو یہ پڑھتے ہیں سکول میں بس وہیں پڑھا دیا جاتا ہے ان کا ایڈیوکیشن سسٹم پاکستان کے ایڈیوکیشن سسٹم سے بلکل ڈیفرینٹ ہے دینش سکول میں فارمل ٹیسٹنگ اینڈ کلاس رینکنگ کو آوائٹ کیا جاتا ہے اس کے بجائے کوئی گروپ ورک دیا جاتا ہے جس میں بچے مل کر کسی چیلنج کو سولف کرتے ہیں اگر بچوں کو دینش سکول میں داخل کرایا جاتا ہے تو اس میں کوئی فی نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی اگر ہمارا یہاں پلان رہا آگے مزید رہنے کا تو ہم اپنے بچوں کو انٹرنیشن سکول میں ایڈمیشن کروائیں گے ان کا کیونکہ اگر ہم نے دینش سکول میں ان کا ایڈمیشن کروائیا تو پھر پاکستان میں اگر فیوچر میں ہم گئے تو ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا کیونکہ دینش سکول میں صرف دینش پڑھائی جاتی ہے بس ایک سبچیکٹ ہوتا ہے انگلیش کا اس لیے ہم اپنے بچوں کو ہانی جیسے ہے اگلے سال اس نے سکول جانا ہے تو ہم اسے انٹرنیشن سکول میں اس کا ایڈمیشن کروائیں گے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے انٹرنیشن سکول ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اور بچے کی سکول جانے کی جو ایج ہوتی ہے وہ چھ سال ہے چھ سال کے بعد بچہ سکول جا سکتا ہے اس سے پہلے نہیں جا سکتا پاکستان میں اسے ایج کو کم کر دیا جاتا ہے یہاں یہ سب نہیں ہوتا جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں کے سسٹم میں ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے ہانی کی ایج بھی تھوڑی سی کم کروائی تھی تو اس لیے اس سال ہانی سکول نہیں جا سکتی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا بلکہ اگلے سال اس کا ایڈمیشن ہوگا سلنے کوئی نہیں اگلے سال انشاءاللہ ہانی جائے گی سکول بچوں کو جولے دلا ہم پھر واپس آگئے تھے گھر میں بنا رہی ہوں کون والا سموسہ اس کے لئے میں نے علب آئل کر لیا ہے اس پر مسالے ڈالیں جس میں نمک میرچ دھنیا پوڈر زیرہ پوڈر اور کٹی ایوی میرچ یہ ڈال لیا ہے اس کے بعد ہرہ دھنیا اور ہرہ پیاس ڈال لیا ہے تھوڑا سے لیمون ڈال لیا ہے اور یہ آئل ڈال لیوں میں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد میں نے یہ مکسٹر بنائی ہے اس میں ایک چمچ ٹی سپون تقریبا میدہ ڈال لیا ہے پھر پانی ڈال کے اسے یہ مکس کر دی ہے ادھر میں نے یہ ٹروٹیلا ریپس لیا ہے اس کے میں نے ہاف کٹ کر لیا کیونکہ میں نے بنانے ہیں کون تو اس لئے ہاف کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں کنارے سے اٹھا کے اسے یہ دیکھئے کون کی شیپ دے رہی ہوں میں ہلکی ہاتھوں سے ایسے اسے فول کرتے جائیں گے آرام سے وہ جو مکسٹر ہے نا اس لاسٹ پہ اچھی طرح سے ادھر لگائیں گے اگر اچھی طرح سے نہیں لگائیں گے تو یہ کھول جائے گا اس میں نے اچھی طرح سے اپلائی کر دیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا کون کتنا اچھا ریڈی ہو گیا ہے لاسٹ میں یہ جو جگہ برچی ہوئی ہے کیونکہ ادھر مکسٹر لگا ہوئے اسے ہاتھوں کی طرح سے پریس کریں گے یہ بالکل بھی نہیں کھولے گا پہلا بھو دیکھیں وہ کون میں نے ریڈی کیا ہوا تھا یہ والا آپ کے سامنے ریڈی کی ہے اب اس کے اندر کرتے ہیں فیلنگ کون کے اندر جو میں نے فیلنگ ریڈی کی ہے اسے بہت اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی جگہ باقی رہ گئی نا وہ پھر مزا نہیں آئے گا کھانے کا اس لئے اچھی طرح سے اسے فیل کر دیں یہ دیکھیں یہ میں نے پھر اسے الٹا کر کے رکھ دیا اس طرح باہر نہیں نکلتی فیلنگ سارے کونز میں نے یہاں ریڈی کر دیا کیونکہ میں نے بھی فرائی نہیں کرنے تھے تو میں نے باکس میں انہیں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں باکس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ جب میرا موڈ ہو بنانے کا اسے ہم اٹھا کے بنا لیا اسے آپ مہمونوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں پہلے ریڈی کر دیں جب وہ آئے ہیں تو فرائی کر کے انہیں دے دیں دوسری چلی میں بنا رہی ہوں سیلنٹرو لائم پاسٹا اس کے لئے میں نے آئل گرم کی ہے اس کے اندر ڈالے ہیں لیسنین کے دو جوے ڈالے ہیں انہیں ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے پانی ڈالے ہیں پانی یہاں پہ ایک گلاس ڈالنا تھا لیکن میں نے گلتی سے دو گلاس ڈال دیا ہیں اس کے بعد میں نے پانی کو بوائل آنے دیا ہے پانی کو بوائل آنے کے بعد اس میں نے ایڈ کر دیا ہے کنور کے دو چکن کیوبز دو ایڈ کی ہیں اس کے بعد ہرا دھنیا ایڈ کر دیا کیونکہ یہ سیلانٹرو لائم پاست ہے تو اس میں ہرا دھنیا لازمی جائے گا چاہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا لیکن ٹیسٹ تو آ جائے گا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ساتھی میں نے ڈال دیا ہے یہ نمک ڈال ہے اس کے بعد کالی میرچ کا پوڈر ڈال ہے بس یہی دو چیزیں جائیں گی اور کوئی بھی مسالہ وغیرہ نہیں جائے گا اس میں بالکل سیمپل سا ہے سیلانٹرو لائم پاست ہے تو لیمن تو اس میں لازمی جائے گا لیمن ڈالنے کے بعد میں نے یہ گلاس دودھ ڈال ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں ڈالیا ہے فل فیٹ کریم میرے پاس فروزن رکھی ہوئی تھی میں نے نکال کے پاہی رکھی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی سی برف بچی ہوئی تھی اسے میں اچھی طرح سے وہ کر دوں گی مکس کر دوں گی تاکہ یہ ملٹ ہو جائے ساتھ ہی میں نے پاستہ بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کریم وہ ملٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ادھر چیز مزریلا چیز کیونکہ ہم نے لیمن اس میں ڈالا ہے تو جیسے مزریلا چیز کے وہ تھریڈز بنتے ہیں وہ اس میں نہیں بنیں گے لیمن میں نے ڈالا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ پہلی دفعہ میں یہ بنا رہی تھی تو اس میں لیمن بس دو ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے پاستہ پاستے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ پانی میں نے زیادہ ڈالا تھا یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسے ڈرائی کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم لگا ہے پھر ہانی اور مجھے پاستہ بہت زیادہ پسند ہے یہ پاستہ ہے میکرو نیز وغیرہ بہت شاک سے کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ملاری ہے ایک مکسٹر جس میں بیسن ہے اس میں حلدی ڈالیا اور نمک ڈالیا ہے یہ جو میں نے کون بنائے تھے اس کے لئے یہ مکسٹر میں نے ریڈی کیا ہے پانی ڈال کے اپنا فلنگالی جو سائیڈ ہے اسے اس کے اندر ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ جو میں نے فلنگ کیا یہ باہی نہ نکلے جب اسے فرائی کریں یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے ڈپ کر کے ادھر فرائی آئل میں ڈال دی ہے اب یہ دوسرے کو میں ڈپ کروں گی اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے تاکہ مکچر باہی نہ نکلے آئل میں میں آگے بھی آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ فرائی ہو کے اس کا کلر بہت ہی زیادہ اچھ آتا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لکہ آ رہی ہے یہاں پہ اس کی فائنل لک میں میں دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا پاستہ مزے دار یمی سا اور یہ دیکھیں گرلن براؤن بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اتنے ہی یمی تھے کھانے میں اس کے ساتھ ہی میں بلوک کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ